بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ان کی تہلیس تک پہنچنی کی کوشش کر رہا ہوں بڑے ہی عدد کے ساتھ آپ کے درمیان آلی جناب شارق انعامی سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر آئیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازیں اس شیر کے ساتھ شارق انعامی صاحب کا استقبال کہ زمانہ کہہ رہا ہے یہ سخنور کتنا اچھا ہے کہیے مچل کے سبحان اللہ زمانہ کہہ رہا ہے یہ سخنور کتنا اچھا ہے لبو لہجے کا نغماتی پیکر کتنا اچھا ہے اور ملی ماں کی دعاوں کی بدولت عالمی شہرت جناب شارق انعامی کا مقدر کتنا اچھا ہے ملی ماں کی دعاوں کی بدولت عالمی شہرت جناب شارق انعامی کا مقدر کتنا اچھا ہے مائک پر برادر مکرم علی جناب شارق انعامی صدر باوکار ڈائز پر جلوہ فروز شورہ اکرام مولماء اکرام اور منجیر پٹی و قرب و جوار کے عدب نواز سامائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو درد درہ سے تشریف لائے ہمارے مہمانان اکرام جناب منا بھائی جدو پور ساماز سیوی ماسٹر محمد یوسف صاحب سلیم غرف بابا مفتی خورشید صاحب جناب حاری صاحب بینہ پارا جن سے آپ سبھی حضرات واقف ہوں گے جو پڑی ہی اٹھی کومنٹی کرتے ہیں ڈاکٹر دنواز صاحب ایس ایم چائلڈ کیئر سرائمیر جناب حافظ سالم صاحب مدارپور جناب زبیر چچا منجیر پٹی جناب ایوب چچا منجیر پٹی اور مفتی خورشید صاحب تشریف رکھتے ہیں سب کی دعائیں چاہتا ہوں اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اہل منجیر پٹی اور حافظ املاق جملہ تمامی احباب کا جنہوں نے اس ناچیز کے نام آج کی شام منسلک کی ہے دوستو میں ایک بات بتاؤں جو میں پچھلی بار کہہ کے گیا تھا وہ پھر میں اس بار کہہ رہا ہوں کہ میں وہ ٹمٹی ماتا ہوا چراغ تھا جسے بجھانے کے لیے بہت ساری آدھیاں تائنات کر دی گئی تھی لیکن اس چراغ میں مثل لہو منجیر پٹی نے یہ نادیہ موشارہ رکھا ہے میں بہت شکر گزار ہوں تمام اہل منجیر پٹی کا اور تمام اہل آزم گڑ کا دوستو میں بہت زیادہ تمہیدی گفتگو نہ کرتے ہوئے تمام اہل منجیر پٹی کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے ایک مطلع ایک شیر سے اپنے شہری سفر کا آغاز کرتا ہوں مجھے ایک شیر یاد آتا ہے حافظ املاق صاحب اپنے شہر آزم گڑ کے لیے کہ میں کب کہتا ہوں وہ اچھا بہت ہے سن کے بتانا میں کب کہتا ہوں وہ اچھا بہت ہے مگر اس نے مجھے چاہا بہت ہے میں کب کہتا ہوں وہ اچھا بہت ہے مگر اس نے مجھے چاہا بہت ہے خدا اس شہر کو محفوظ رکھے یہ بچوں کی طرح ہستا بہت ہے دوستو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام حاضرین کا اور صاحب تھوڑا سا میرا مائیک آپ بناتے ہیں میری صاحب سے بنا دیجئے اس میں ریپیٹ ڈال دیجئے مطلعہ پر یہ خدمت ہے ناتے پاک کا ایک مطلعہ ایک شیر پیش کرتا ہوں پتر ایک خاص بلاحظہ فرمائیں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں تمام محمنان کرام اور شورائے کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں عام تمام احباب آپ تمام احباب ان کی عزت رکھتے ہوئے اپنی کرسیوں کو لے کے نشستوں کو لے کے آگے چلے آئیں تو ہمارے پروگرام کا حسن دوبالہ ہو سکتا ہے دوستو یہ پروگرام آپ کا اپنا پروگرام ہے آپ کا یہ اپنا پروگرام ہے آپ کے اپنے گاہ کا پروگرام ہے آج جو گزارش کرتا ہوں تمام احباب آگے آ جائیں بڑی مہربانی ہوگی یہ پروگرام کا حسن دوبالہ ہو جائے گا ایک ایک شکل سکتے آئے دھیرے دھیرے آئے دھیرے دھیرے آئے دیکھتے دیکھتے ہیں سب انشاءاللہ دھیرے دھیرے آگے آ جائیں گے جہاں سے جہاں تک جگہ پائیے آئیے جہاں سے جہاں تک جگہ پائیے ارے جہاں سے جہاں تک جگہ پائیے کھسکتے کھسکتے چلے آئیے آجائیے حاضرین آپ تمامی احباب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اور سیمت کے برد اچھا سا لگے گا اور تمام احباب میں میرے حافظی حضرات اشیرفتیں آجائیں آگے آپ جگہ خالی ہے آجائیں آپ کو ایک بار بتا ہوں کہ جب انگور میری پاس بہت گوھر سے سن لیں آپ ایک کھیلے پہ جاتے ہیں پھل خریدنے کے لیے وہاں پہ انگور رکھا ہوتا ہے کچھ انگور کچھے کے ساتھ ہوتے ہیں کچھ انگور ٹکلوں میں بٹے ہوتے ہیں آپ جب اس کی پرائز اور اس کا ریٹ پوچھتے ہیں بتاتا ہے ٹوٹا ہوا انگور چالیس روپیہ جھڑا ہوا انگور ساٹھ روپیہ اب اس کی وجہ جب ہم تلاش کرتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ہم ٹوٹ کر بکھر کر ادھر ادھر ہو جائیں گے تو ہماری اتیمت کم ہو جائے ہماری اتیمت کام پاچھتا ہوں بہترک ہمارے اتیمت کہ ہر نظر 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 کلی جا دہل جائے گا کہ ہر نظر کا پوٹھے گی میں ہی شرکت خوف سے ہے کلی جا دہل جائے گا کہ ہر نظر کا پوٹھے کہ ہر نظر کا پوٹھے گا کلی جا دہل جائے گا کلی جا دہل جائے گا اوڑھے کے اوڑھے کے اوڑھے کے اوڑھے کے کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑھے کے کالی کملی وہ آ جائیں گے ہشر کا سارا نقشہ پتل جائے گا زندہ بات زندہ بات زندہ بات بہت اچھے بھائی شاریقی نامی بہت شکریہ تمامی پلو اجازت ہے اتا کرے نوازش کہ ہر نظر تاب اٹھے گی میں ہی شہر کے دل خوف سے ہے کہنے جا دے ہل جائے گا اوڑ کے کالی کملی وہ آ جائیں گے ہر کا سارا نقشہ بتل جائے گا اور عالم نفس نفسی میں اے ہم نبا دیکھے نا ایسے میں عزمت مصطفی دیکھے نا ایسے میں عزمت مصطفی موسکونا کر جو دیکھیں گے سلی اللہ ہر پریشان دل پھر ما چل جائے گا موسکونا کر جو دیکھیں گے سلی اللہ ہر پریشان دل پھر ما چل جائے گا زندہ بات زندہ بات بھئی شاری قنامی بہت شکریہ دوستو سمامی احباب کا بہت شکریہ دوستو آج کی میں بات ہوں تو کل ہو گیا خیر میں کل کی بال بتاؤں فجر کی نماز میں مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس میں جو ہے ایک سب بھی مکمل نہیں ایک سب بھی مکمل نہیں اور جب سمجھ میں آیا کہ اس امت کی بربادی کی وجہ سے یہی ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنا تعلق کو ہم نے اپنے تعلق کو ختم کر دیا ہے میں ایک مطلع ایک شیر پیش کرتا ہوں اہلی علم کا مجمعہ ہے آزم کر کا یہ آزم کر کے سرزمین ہے مجھے تمہید کے ضرورت نہیں ہے میں پیش کرتا ہوں مطلع آپ کو اپنی ذہین سماتوں کے حوالے کرتا ہوں سن کے بتائیے گا پیش کرتا ہوں بلا ہے جافر کہ کسی نے کہا آتا میں آچھا لگتا ہے کسی نے کہا آتا میں آچھا لگتا ہے رے شم کے رومال میں آچھا لگتا ہے کسی نے کہا آتا میں آچھا لگتا ہے مسجد کی توفیر ملینا آمد کو مسجد کی توفیر ملینا آمد کو لیکن لولو مال میں آچھا لگتا ہے لیکن لولو مال میں آچھا لگتا ہے لیکن لولو مال میں آچھا لگتا ہے بہت شکریہ ایک مطلع اور ایک شیر میں فلسطین کی حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں بتا ہوں اللہ حضر فرمائیں جازت ہے پڑھو 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 بولتے مجھے سبحان اللہ کہ اٹھے رہے اسرائیلی طوفان کا رخ موڑ دو اٹھے رہے اسرائیلی طوفان کا رخ موڑ دو مل کر چلو مل کر چلو اقصاد کا تعلیٰ تو بھائی زندہ بہا زندہ بات کیا کہنے بھائی شاری قنامی بھائی زندہ بہت زندہ بات بہت اچھے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا لگا آگے پڑھو جاتھ ہے سبحان اللہ کیا کہنے بھائی شاری قنامی بھائی کہ اٹھے رہے اسرائیلی طوفان کا رخ موڑ دو اور مسلکی جھگروں سے پڑھنے دو پڑھنے دو پڑھنے دو مسلکی جھگروں سے امت کا بہت نقصان ہے مصلکی جھگروں سے امت کا بہت نقصان ہے مصلکی جھگروں سے امت کا بہت نقصان ہے اے مسلمانوں سنو ہاں اے مسلمانوں سنو ہاں اے مسلمانوں سنو نارہ تکویر ماشاءاللہ کی دیوبندی برائیلی چھوڑو یہ لڑائی بتاؤ کیا دے گی دیوبندی برائیلی چھوڑو یہ لڑائی بتاؤ کیا دے گی ارے ایک ہو جاؤ تم خدا کے لئے ورنہ دنیا تمہیں مٹا دے گی ایک ہو جاؤ تم خدا کے لئے اب میں یہاں سے صرف ایک مکلہ ایک آشیر پڑھ کے اپنی جگہ لے پا ہوں مہمان شرط عشیف رکھتے ہیں میرے مہمان ہیں میرے دوست ہیں آپ انہیں سکنیں گے ایک مقتہ دو شرط پڑھتا ہے بلکل تبانائی مشارعے میں جان پیدا کر دیئے پیش کرتا ہوں سمات فرمایا ہے کہ جیتے جی جل جیتے جی جل جی جل جنت پیر دو سے کا جلبا دیکھا جیتے جی جنت پیر دو سے کا جلبا دیکھا جیتے جی جنت پیر دو سے کا جلبا دیکھا جس نے پھیسے جس نے پھیسے بڑے کونے نیکا روزہ دیکھا جس نے پھیسے بڑے کونے نیکا روزہ دیکھا کہ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مودا مدینہ ہے کہ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مودا مدینہ ہے اٹھ کے جاؤ تہاں مدینے سے کیا کوئی تو سرا مدینہ ہے ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے دنیا والے دنیا والے تو درد دیتے ہیں درد دل کی دوا مدینہ ہے پیری سو لندن کے دے خاتو خیر دیکھا دیکھا پیری سو لندن کے دے خاتو خیر دیکھا دیکھا کچھ نہ دیکھا 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 کچھ نہ دیکھا کچھ نہ دیکھا جو نہیں گمگم بد خزرا بہت 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 اچھے سبان اللہ بہت 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 دیکھا بہت بہت سجانہ میں مزا آتا ہے کہ بز میں محبوب سجانے میں مزا آتا ہے نہ تو سننے میں سنانے میں مزا آتا ہے نہ تو سننے میں سنانے میں مزا آتا ہے دھرتا رہتا ہوں تماشا نہ بنا دے دنیا عشق چھپ چھپ کے بہانے میں مزا آتا ہے زمزموں کو سر تصنیم نہیں لکھ سکتا اے نبی یا دکی تازی میں نہیں لکھ سکتا میں اگر سا سمندل دھنی چھوڑوں رہت آپ کے نام کی اگمی میں نہیں لکھ سکتا ہسنے یوں صوفے پینا قربا نزول خواہ دی ہسنے یوں صوفے پینا قربا نزول خواہ دی کیا کہہ رہے یہ تو اچھا یہ تو اچھا دعا آتا کانا چہرہ دیکھا یہ تو اچھا بھائی زندہ باز زندہ باز دور طرح سے آئے ہوئے تمام میرے احباب کیے گئے ایک حکم تھا کہ فلسطین کے حوالے نظم میں نے پڑھی تھی اسے پڑھنے کے لئے انشاءاللہ پڑھنے 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 پڑھن کہ نبیوں کی امامت فرمائی کہ نبیوں کی امامت فرمائی صدرہ پہ سواری پہنچائی پھر اپری کرم پھی لہرائی پھر اپری کرم پھی لہرائی جلت بھی دیکھ کے للچائی سنو عرب تا جو مہتاب ہے لا جواب 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 ہے ایک بند پیش کرتا ہوں ہماری تمام مسلمان مومن بہلے کیا ترنم کے ساتھ کا بٹی کھیل لے ہو پردہ نشیر مائے بہنے بھی اس مشارعے کو سن رہی ہیں ان کے حوالے سے ایک بند پیش کرتا ہوں اور اس میں نیابن نظر آئے دعائیں چاہتا ہوں کمہ مہلے منجیر پٹی گی پیش کرتا ہوں سمات فرمائی لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے یہ حسن و وفا کا پیکر ہے ربانہ سبحان اللہ یہ حسن و وفا کا پیکر ہے وہ بنارس سوٹ سے بہتر ہے یہ حسن و وفا کا پیکر ہے وہ بنارس سوٹ سے بہتر ہے تیرا حسن ہی اس کے اندر ہے یہ حسن و وفا کا پیکر ہے لا جواب 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 ہے کہ تیری ذات سے دنیا مہکتی ہے مہکتی ہے کہ نہیں مہکتی ہے اگر ہم مہکتی ہے تو بولیں سبحان اللہ کہ تیری ذات سے دنیا مہکتی ہے دو زخدر نام سے درتی ہے اور جنت اش اش کرتی ہے یہ جادنی تجھ سے چمکتی ہے تو علب کا کھلتا گناب ہے لا جواب 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 ہے اور اس سفلے کا آخری پن پیش کرتا ہوں وہ تمام اہل ایمان کہ ایمان کو پٹولنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھتا ہوں کون سا شخص اس مجمع میں ہے جو اپنا ہاتھ لیسے کر کے ساموشی سے سلتا ہے پیش کرتا ہوں اگر شارع کی نامی زندہ دلی سے سچائی کی بات کرتا ہے تو اہل اعظم کر سچائی کی بات پر دنکے کی چوپ پر آواز پر کھڑے ہوتے ہیں کہ لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے آقا پہ جو اگلی اٹھاتا ہے آقا پہ جو انگلی اٹھاتا ہے اسلام کو آنکھ دکھاتا ہے آقا پہ جو اگلی اٹھاتا ہے آقا پہ اگلی اٹھاتا ہے اسلام کو آنکھ دکھاتا ہے جو امن کا دیتو پجھاتا ہے سر اس کا اڑانا سواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے مجھے کوئی داد نہیں چاہیے آپ دل کے کانون سمات کر لیں کہ اے مسلمانوں فلسطین کی آہیں سن لو چیخت بچوں کی حرآن پوغائیں سن لو اے مسلمانوں فلسطین کی آہیں سن لو کوئی سعودی ہے کوئی ترکی کوئی افغانی بنتے عربی ہو مگر کام تو ہے شیطانی گر مسلمان تھے تو اقسا کی حفاظت کرتے کرتے ایمان کی طاقت تو نہیں تم ڈر دے اپنے ہاتھوں میں فقط جاملی بیٹھے ہو تم یہودی کے غلامان بنے بیٹھے ہو اپنا ایمان اپنا ایمان نے بھی اور اپنا دھرم بیچ دیا تم نے نبیوں کی زمینوں کا بھرم بیچ دیا اے مسلمانوں فلسطین کی آہیں سن لو ایمان کی ایمان میری آگن کو بس بیانی سمیہ کانا ایمان میری آگن کو بس بیانی سمیہ کانا ایمان میری آگن کو بس بیانی سمیہ کانا دنیا یہ سہتہ آئے گی تم چھوڑے کی مت جانا دنیا